شمس و مرتائن وصلہ اللہ لکبلتائن بجاہد بسیفائن ورمحائن وشرفانہ بحب الزہرائن اللہ تی فزلت لانسائل آلمین بجالنا من الباقین آلا مصابل حسن والغسائن بتیسعت من ذریت الغسائن اللہ دین منفق آلا مصابل مرجحہ حسناتو عمال ساکلائن وغم ائمت المشرقین وغدات المغربان سلوات اللہ علیہم مادامتلون نیران اما بعد فقد قال اللہ تبارک ابتالہ فی کتابه المجید وفرکانه الحمید وغوا صدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبا عنکم رجساہ للبیت ویتاہرکم تطہیرا حضرت اگرامی سادات و مومنین سلام علیکم تفاییائی مدد پانچ بار آن چودہ توڑا میرا آیتیں ہونا قبول کرن اور مولانا غلام کمبر صاحب دائے تمام بار میں شہن شاہ اپنی بارگاہ جو منظور فرماؤن سورہ حضاب دی آیت نمبر تیتی مشہور آیت میں آیت تطہیر دی تلاودہ شرف حاصل کی آیت ترجمہ ماں سوا اس کے کہ نہیں صرف اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہلِ بیتِ رسول اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو ہر قسم کے گناہ کو ہر قسم کی نافرمانی کو ہر قسم کی خطا کو ہر قسم کی پلیتی کو تم سے ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کہاں کہاں اسی مومن پریشان نہ ہویا کرو اسی قلم اعزان نماز دیت شاہد بے چلین ولی اللہ پڑھنے اسی ماتم زنجیر زنی کرنے پانچ تن پاک دا ذکر کرنے آفلانہ نہیں کردہ آفلانہ نہیں کردہ جی تو قرآن بے چلا دا باد ہے پلیتنے رہنے ہی دور پاکہاں دے نزدیک نہ کوئی پاکہاں دے نزدیک نہ کوئی پلیتا زھگ دا نہ پلیتی تفسیر ابن جریر جلد نبر دی بائی صفحہ ناؤ ابھی صدی غدری رضی اللہ نہ ہو بارکہ انقومت وے چہازر ہوئے پوچھا یا رسول اللہ دس ہوئے آیت تطہیر کی نا واسطے نازل ہوئی سونے مکی تہ مٹھے مدنی سبز گمد والی فیا وفی علیم وفات مطا والا حسن والا حسین یا تطہیر نازل ہوئی مجھ مصطفیٰ کی شان میں میرے بائی علی کی شان میں امام حسن کی شان میں امام حسین کی شان میں میری بیٹی زہرہ کی شان خمسہ تون عربی جن پانج نو وی تہرہ کم تطہیرہ دا مطلب پاک دھوا لفظانو جوڑیا جائے باندہ پانج تان پاک کیوں پہنڈا لے رسول زیادہ دین نو جاندہ کہ غلام رسول زیادہ جاندہ حسین فرمایا تتیر پنج دی شان نازل ہوئی اسی پانج تو چار نکار ساکتے پانج تو چھ نکار ساکتے آج دی مجلس پاک دا میرا موضوع یہ ویک آیت تطییر کی نواز تے نازل ہو چلو میں کاردی گوائی پیش کر دے نا کاردی گوائی تے تھانے آلے بھی نہیں ٹال دے مجلس ساکتے مجلس تتہیر میرے شیعہ زنی بھائی میری چھوٹی امی جان میں صدق میں قربہ ہوں عمر مومن نے فرما دیا نبی پاک میرے کروں نکلے زویرے زویرے سانج رہے ایک کالی چادر زیمہ میں حضر آئے امام حسین چادر مولا لیا چادر کردی ہوئی پنجا دے ہاں کبی چناز نہ ہوئی ایس روایت جو خاص گلانے جڑیاں میں تو آڈین کرنیاں پہلی گال تیوے بائی صرف کار ام مومن نے فرما دیا خارج نبی نبی پاک میرے کروں نکلے مال میں تصور چاہ دس ان لگیا آئیت تتیر کی نا دیشان چناز لوئی پہلے نبی نو کروں کار لے آج ام جان فرما دیا جی مان پتران دے مسئلے حال نہیں کرنے تے کہیں کرنے مدل نہ چانی آئیت تتیر کی نا دیشان چناز لوئی میک نبی پاک میرے کروں نکل گے تاکہ آؤ نال جاہل مفتی منوائے تے تتہیر بیچ کھچن دی کوشش نہ کر دوسری گال حال یا علی حق علی حق علی حق علی حق دوسری گال امر ممن نے فرما دیا حضور تا جڑی چادر زیو تا رنگ کارا سا اے اور کسے راوی راوی چادر تا تیر تا رنگ نہیں دسے امی جان چادر تتہیر دا رنگ کارا تا کہ کوئی بائی مانے نہ کھ کارا لباس جان می دو دور بیتہ سنو تیسری سنو تفسیر بن کسی رہے جد نمبر دی تین سو چار سو چور سی ور سج پاس سی تب ایمی سر سج کتاب غیر دی تحقیق علی جن حضرت امہ سلمہ فرما دیا جال ستن لا باب بیت میں درواز تے بیٹ تھی سن نبی پاک شریف لیا گیر آئے آنے نہ پائے اپنا روکنا نہیں امہ سلمہ فرما دیا تھوڑی دیر تو بعد مولا لیا جناب سیدہ تیب تہرہ جناب معصوم سیدہ ظاہرہ شریف لیا یا پھر حسنین کریمین سیدین طیبین شریفین نورین جیدو پانج ایک جگہ اکٹے ہوگے جلالہ ملک سان نبی پاک نت چادر اوڑ کے فرمایا اللہ مہا اولائے اہل و بہتی آلہ لوکان بڑھے نی یہی ہے میرے اہل بہت امہ ظلمہ فرما دیا جیدو پانج ایک جگہ اکٹے ہوگے میں آسمان دی طرف ڈٹھا ایک بارش نہ پنجا ہستیاں تے پیون دی میں کنہ ادھر ڈگے پر کوئی نہ ہو میں کے پڑھ کے پوچھے بارش فرمایا بدلہ دی بارش نہیں خدا نور فیضان دی بارش برابر دی روحان نوران بارش میں حصے دار بان جا نبی پاک فرمایا کومی فتح نہ ہے اہل بیتی فجاد امین یدی امین سلمہ فرما دیا نبی پاک نے چادر دا کھونا چھ جا اہل بیتی چادر چادر موسیقی کہ نیٹ تے مفتی ہے شرف جلالی پاؤں کنڈیا ہے نہ جلالی نہ حلالی بازی مان دی دلالی نہ جلالی نہ حلالی بازی مان دی دلالی یہ چھو جلالی پاؤں کنڈیا ہے کہ توبہ نعوذ بلا نکرکو بھرکو ہرنا باشا جی رسول کی بیٹی جو فدق لینے گئی وہ خطا پر تھی مفتی جی رسول کی بیٹی خطا پر نہیں تھی تیری امی خطا پر تھی خیدر 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 تبہ جو ہے یہ پہلے پاؤں کیسے کوئی چار مینے پہلے بھی میں بھئی زاکر اسگر صاحب چار مینے پہلے بھی میں دا چیلنج قبول کیتا میں کہا مسئلہ فدق دا ہوئے یا حضرت ابو طالب دی عظمت تھا گورنمنٹ کو منظوری مفتی جی رسول کی بیٹی خطا پر نہیں تھی میں کہا لابدہ پھر نہ کوئی مفتی دار تھا لے لیا ہوتا ہے سالبات پھر اور اس مجھلے چاہلے سنت پائی بھی ساڑے نال اہلِ سنت دے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مناظر بڑے بڑے محقق بندیان نے آکیا بے شک اسی سننی ہوں اے نا اہلِ سنت دے بڑے بڑے مولویں آکیا ساڑا مستی پر نکلیا کتے دا پتہ رہا تبہ جو ہے مسئلہ اے نا دے بڑھ کیا کیونکہ آیتیں تطہیر دا دیئے اے اہلِ سنت نے آکیا انہا جی مگل سنا آجی انہا کہا ہے ساڑا تبہ جو ہے اے جیا سننی پائیو آئے تے تطیر گواہ اے نا دے نزدی غلطی خطا دا امکان ہوئی نہیں ساکتا کوئی خطا غلطی اے نا دے نزدی کھائی نہیں ساکتا چار منہ پہلے جواب دیتا اس دو بعد نائن منو تاریخ دا سینا کو مناظرین دی بات کول پھر کلے کمرچ پہ کے پھر پاؤں کو پہ میں پھر دا بھی جواب دیتا ہے کوئی چالی منٹان دا ہے فروغ ازا انیٹ تے مجود ہے وہ کھوڑ کے تو اسی بیگ لیا تے تفصیلی چالی منٹان جب میں وہ دے چھ سبوت دیتے نے قرآن و حدیث دے نال کے رسول دی زہرا رسول دی بیٹی معصومہ ہیں ہر قسم دی غلطی اور خطا اے زیرے جڑا مولوی بی بی پاک انہوں غلطی تیا کھے جڑاؤ انہوں حرام دا نہ سمجھے وہ بھی حرام دا ہے یہ پاک زین اور اہلِ بیعت مولا آ رہی اور اہلِ بیعت یہ پانچ تن پاک ہوستیاں نہیں یہ آیتِ تطییر دا دیئے نا دنگیز گناہ نہیں آسکا یہ آیتِ تطیر نازل ہی پنجادی شان بھی چوئی پنجادی شان بھی چوئی عربی بیچے جتے مرد چوکھے ہوں عربی بیچے ضمیر استعمال ہوں یہ کم مرد تھوڑے ہوں عربی بیچے ضمیر استعمال ہوں یہ کنہ مرد چوکھے ہوں کنہ عربی بیچے ضمیر استعمال ہوں مسلمان اگر آیتِ تطہیر نبی پاک دی بیمیاں دی شان بھی نازل ہوں دی تے آیتِ ان جو نہیں چاہی دی سی انما یرید اللہ حلی ذہبہ ان کنہ ریج ساوی تہرہ کنہ تطہیرہ اللہ نو عربی کوئی نہیں سی ہوں دی جبکہ پائنٹن پاک دی شان چاہیتے تطہیرہ یہ پائنٹن پاک وچ مرد زیادہ نے نبی پاک مولا علی امام حسن پاک امام حسین پاک ایک مونہ سے چونکہ مرد زیادہ نے لہٰذا ویو تہرہ کنہ نہیں آیا ویو تہرہ کم آیا آیتِ تطہیر بول بول کے کہیں دیئے بیتے پاک کا نشان دیا تفزیر دور مرسور ہے جلد پانچ سوائک سنڈین میں ترجمان القرآن حبر نمہ حضرت عبداللہ ابنے پاس حردی اللہ تعالیٰ نے فرماد نرابات عبداللہ ابنے پاس کہ ان دن میں نو مہینے مہینہ کرتا ہے ریاضہ تعالیٰ فجر جلد فجر تلوندی جا رسول اللہ علا باپ فاطمہ نبی پاک ظاہرہ دے دروازے تیون دے ویکول نو مہینہ ملیشیہ سنی بھائیو پاک مصطفیٰ نے اپنی بیٹی ظاہرہ دے دروازہ آئیتے تطہیر دی تلاوت کر کے دنیا نے انہوں دے سے آئے اے دروازہ آئیتہ پڑھنے واسطے دے اگر لکڑیاں لیاؤنے واسطے نہیں اور اسی قرآن دوں ہتھا دے چاہ کے اسی شیعہ ظاہرہ دے پہلے گستاختے بھی لانت پانے آئیتہ گستاخ جلالی دہ لانت پانے ایو پاک خاندان ہے ایو پاک گھار ہے جیدے تروازے تے کھڑے ہو کے حضور آئیت تطہیر دی تلاوت فرمائے اور اللہ بھی قرآن جی فرمائے اٹھارما پارا ہے سورہ نورہ اتنا برچھتی میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ گھر و احمان نروہ ہی فی بیوتنا آزین اللہ انتر فویوس خالق فرمایا چاند ایسے گھار ہیں جس میں اللہ کا اس طرح کا ذکر ہوتا ہے میں اللہ ہو کے حکم دیتا ہوں ان گھروں کا عدب کروں میں خالق پہ آنا کرنا دا عدب کا اہلِ زنت دی کتاب میرے اہلِ زنت پانیاں دی تفسیر دور مرسور ہے جلد پانچ سوا پنجا آور کے دا سجا پاس آئے ایک بندہ سونے مکی تے مٹھے مدنی خدمت چاہیا یارز اللہ یہ سورہ نور دیا اتنا بر چھتی جڑا کراں دا عدب دا حکم اللہ نے دیتا ہے وہ کارکیڑے نے وہ کیڑے کارنے جنہ دے عدب دا حکم دیتا ہے انہ دے کراں دے احترام دا حکم دیتا ہے تشیعہ سنی پھائیو حضور فرمایا بیوت الانبیاء وہ انبیاء کے گھر ہے تے حضرت عبو وکردی اللہ تعالیٰ نو میرے عباجی دے پرانے پیرو مرشن اونا قریب آکے حضور دے کڑ پوچھیا مولا علی اور جناب زہرہ دے گھر دی طرف اشارہ کر کے پوچھیا حاضر بیتو منہا جنہ دے کراں دے عدب دا حکم اللہ قرآن دیتا ہے اے زہرہ دا کارکیو انہ کراں بھی چوئے کائنا دے رسول فرمایا نعام منہ افاظلہ اے نبیاء دے کراں چوئے گھر میں زہرہ دا کار نبیاء دے کرا تبیہ فضل یہ سپاک بی بی دے بارے لوگ پاؤنکنڈے نے جس دے کھار دا مقام جدہ کھار نبیاء دے کھارا تو افاظلہ اللہ جانے زہرہ دا اپنا مقام پاک بی بی دی اپن کی شان ہو ارہوزہ تو شہدہ آئے میرے آلے سمت پائیں کتاب صفحہ ستارٹ کھوڑ کے بی بی پاک دا کھار تے اتنی عظمت والا ہے کہ ملک الموت آکے دستک دیندہ جناب سیدہ تیبہ تہرہ معصومہ موجود سن سیدہ زہرہ السلام دلیا حضور نظاہری طورت بخار ہے دستک کوئی دروازے دے جناب سیدہ پاک رشاد فرمایا واپس چلا جا میرا بابا مصروف ہے تھوڑی دیر تو پاک چلا گیا پھر دوبارہ دستک کوئی فرمایا بابا میرا مصروف ہے تیزری مرتبہ پھر دستک کوئی پھر حضور نے فرمایا زہرہ یہ اوبوہ پہ کھڑکان دا ہے جیڑا کھڑکا کے کار نہیں ہوندہ یہ اسرائیل ملک الموت ہے یہ تیرا دب پہ کار دا ہے کہ میں اندر اگر آگیا تھے زہرہ دی کوئی گستاخی نہ ہوئی یہ جلالی حرام زیادہ رسول دی تین اوپیا کہن دا ہے کہ وہ دے کوئی گلتی گناہ ہوگئے اوہ چلیا چلی ماں دیا پترہ کو جی دیا کو جی آ یہ زہرہ دی اتنی عظمت ہے کہ جبریل کیا ملک الموت اسرائیل بغیر اجازت دے اندر نہیں ہوندہ جس دے فرشتے حیاء کر دنے پتہ نہیں ہے اے حرامی ہی ہے کیڑی جنت دے جان دے خواپیا بیندہ ہے جس دے فرشتے حیاء کر دے بیدھرا پارا سورہ عمران اتنا برکار فمن احنا جاکا فیہ من بعد ما جاکا من العیل فقضتان اونا دو ابنانا وابناک ونسانا ونساکو وانفوزانا 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 سمانا بطایل فنجلانت اللہ لانت اللہ لانت اللہ لانت اللہ لالکاز بیر بیرشی ازنی پھائیو میں مبالی والیا اطلافت فرمائیے خالقی اکبر نے اپنی دین دی تبلیغ واسطے مذہب دی شاد واسطے اسلام دی تبلیغ واسطے اللہ نے میدان مبحل واسطے مصطفیٰ نو چنے مصطفیٰ نو چنے اللہ نے رسول پاک نے مولا علی امام حسین تے زہرانو چنے تفسیر مرا گئی نمہ حوال ہے تفسیر مرا گئی خودے بے چلفز مجود ہیں جلد چار بے اختارہ للمباحلہ تے علیم وفاتی ماتا والا حسن والا حسین اللہ نے پاک مصطفیٰ نو چنے شیعہ سنی پائیو اللہ نے جس نو چنے وہ دیتے غلطی دا امکان نہیں پاک مصطفیٰ نو چنے اگو مصطفیٰ نو چنے جی میں خالق نے مصطفیٰ نو چنے مصطفیٰ تے غلطی خطا دا امکان نہیں اے میں مصطفیٰ نو چنے اور میدان مباحلہ چنان لے کے گئن او میرے شیعہ سنی پائیو نکل کفر کفر نہ پاشل جی جناب سیدہ زہرہ کو رو فدق دے معاملہ ویچے حلکی دی بھی کوئی توہ نوز بیلہ خطا ہوئی ہندی یا جناب سیدہ کوڑ خطا ہوندہ امکان اوز بیلے ہوندہ تے پاک مصطفیٰ قدیم میدان مباحلہ چنے کے زہرانو نو نو چنے اپنی پائی کھڑی میرے خالق دا قرآن میرے مونا دا فرمان چھوٹی موٹی نی کچی پکی روٹی نی راب دے قرآن او تک گھل موک گئی بسم اللہ الرحمن رحم السلام و نو علی الیاسی شیعہ سنی ملکے کہو سبحان اللہ چھوٹے بڑے کہو سبحان اللہ اللہ بھر بایا میرا درود و سلام ہوئے یاسین دی آلتے میرا درود و سلام ہوئے یاسین دی آلتے اے تفسیر ابن جریر جیتے وابیاں دی کتاب تفسیر ابن کسیر جلد چارچ موجود ہے اے جڑا اللہ کیا سلام ان اللہ اے لیاسین میرا سلام ہوئے یاسین دی آلتے اے لینا دو ہاں کتاب اچھ موجود ہے آل یاسین سے مراد آل محمد ہیں چونکہ یاسین مصطفیٰ کا لقب ہے یاسین والا قرآن الحقیم اور آل یاسین سے آل مصطفیٰ ہے اللہ کہندہ میرا درود و سلام ہے محمد دی آلتے اللہ درود و سلام پہ پید ہے یاسین دی آلتے مصطفیٰ دی آلتے آل دی پہلی مصطفیٰ جناب زہرہ اللہ اے مفتی عوارہ ماں دا پتر کہندہ زہرہ کل خطا ہوئی اللہ زہرہ تے درود و سلام پہ پید ہے کیونکہ آل دی پہلی مصطفیٰ کی زہرہ مفتی جی جی رسول دی تی کل توبہ نعوذ بلا خطا ہوئی نماز اچھے کڑے مون ارکی دی تے درود پڑھنا ہے آل دی تے پہلی مصطفیٰ کی زہرہ اے زنن نسائی کھولا سیاستہ دی کتاب میں کوئی ہوائی خطیب نہیں میرے کوئی سعودہ نکد ہندہ ہے تو انہوں پتا ہے سارے اے زنن نسائی راوی کہندہ ہے ملو رب کعب آدی قسم زہرہ ایمیں ٹور دی سی جو میں رسول ٹور دا جناب زہرہ خلکن و خلکن و منتکم منتکم اے ہفتار ویچ کردار ویچ چلن ویچ اٹھن ویچ بیٹھن ویچ بالکل رسول دے مشابہ حضور علیہ السلام جزم کی جزاہرہ نے تشریف لیا انا راہ بابی ہا مصطفیٰ نے زہرہ نمبر حبا کہنا کھڑے ہو جانا استقبال واسطے اے شیاب نیفائیو اس مقام تے بارگاچ ایک لکھ ایک ام چوی ہزار نبی بیٹھے ہونے تشریف فرما ہونے پاک رسول تشریف لیا جانا انا بیٹھی آڑی لینا انا اترا واسطے کھڑے ہونے کیوں میرا نبی شہنشاہ امبیاء ہے سید الامبیاء ہے ایک لکھ ایک ام چوی ہزار نبی جتے اترا واسطے کھڑے ہونے انو مصطفیٰ کہیں دیں مصطفیٰ جی ہستی جی دے استقبال واسطے کھڑی ہو جائے اسہ ہستی نو زہرہ کہیں دیں ہاں جی بی بی پاک دی ازمت سنو اگر ہلکا جا بھی امکان ان دا غلطی دا گناہ دا توبہ نوز بللہ تے نبیان دا نبی شہنشاہ امبیاء احترام واسطے کھڑا کیوں اجی ہم انوے گالتے دا سو جڑا حضور کھڑا ہم دے سان کھڑے ہم دے سان اپنی بیٹی دے استقبال واسطے یہ تیس سمجھ کے کھلو دے سان جی یہ تیس سمجھ کے کھلو دے ہم پر ساڑے تو آڑے سارے ہاں تے لازم تیرے سور تے تیہاں ہونے سے بھی کھلو جائی ہسی تے نہیں کھلو دے نہ کوئی شیہ نہ سننی نہ وابی نہ دیوبندی نہ ناکشبندی نہ قادری نہ سور بندی نہ سابر دے چکھڑا دے اپنے کوئی کھڑا یہ کبھی نہیں کھڑا کسی مذہبتہ بندہ نہیں کھلو یہ بیٹی سمجھ کے حضور کھلو دے چاہتے پھر بیٹی دے احترام پھر رسول دے سنت پھر سانویں کھلونا چاہی دے پھر یہ دا مطلب اسی سارے تارہ کے سنت تارہ کے سنت نہیں کیونکہ رسول تیس سمجھ کے نہیں کھلو دے جناب سیدہ زہرادہ قرآنی یاد مطابق زہرادہ اتنا مرتبہ مقام زہرادہ اتنی شان ہے اللہ فرما میرا سوڑا محبوب بے شک میرا محبوب ہے سارے نبیان دا نبیان پر تیرتے بھی واجب ہے جدو میری کنیز زہرادہ اٹھ کے زہرادہ استقبال کا اے جوانان جنت سردار جڑنے جوانان جنت سردار امام حسن حسین زہرادہ قرآنی تے جڑی ساری جنتی عورتان دی سردار ہے جناب سیدہ زہرادہ ہے اے مفتی جی جوانان جنت سرداران دی مانتے خطادہ الزام لانوالیا ہاں ہن کڑی جنت میں جانائی جوانان جنت سردار حسنین کری اور عورتان دی سردار جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ہے مجھنا دی جلال الدین سیوتی دی مجھنا دے فاطمہ تو زہر آئے او دے ویجی تیرے وڑکا آپ یا کئندہ آپ یا کئندہ انتے خیر من بناتی زہرہ تو میری تینیاں تو بھی افضل ہو میری تینیاں اے برادر نے اسلام دیکھتا اے پہلے خلیب ہے اول کہنے دنے زہرہ تو میری تینیاں تو بھی افضل ہو جڑے وڑکیاں نہیں ہیں وڑیاں وڑیاں تو بھی افضل ہو تمہیں جو ہے جدا رسول کھڑے ہو کہ استقبال کر جڑی آیت تطہیر دی مستاق ہو جڑی سورہ تطہیر دی مستاق ہو جیدے بارے قرآن ویچ کم ہز کم پنجہ آیتہ میں پڑ سکنا بی بی پاک دی ازمت و رشان آج دی مزلے صرف چار پانے پڑھیں گیا پنتالی اگلے سال سای سالوات پڑھیں باوات بلاندار دکارا